آپ محمد محمد رکھ کے ایسی گھڑیا بات کر رہے ہو تو تمہارے محمد کو تکریفی آپ کو اتنا ڈر کیوں ہے اسلام سمجھے بتائیں پہلے ابھی میں راستے میں جا رہا تھا تو مجھے نوٹیفیکیشن آیا ایک ویڈیو کا وہ ہے محلاج سرکاری اس کے اوپر میں نے ایک بار پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی جب اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی بہودہ قسم کے اس کے الفاظ تھے گالی گلوچ دے رہی تھی بہت گندی قسم کے گالیوں اور اس ویڈیو میں بھی بہت گندی زبان استعمال کی ہے کوئی بھی اگر لڑکی اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے تو میری آپ سے روکیسٹ ہے کیونکہ یہ میرا جو چینل ہے اس میں عورتیں بھی ہیں ہماری بہنیں مائیں بھی ہیں کیونکہ میرا کام ہے ایکسپوز کرنا جو جالی پی رہے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں ان کو ایکسپوز کرنا ہوتے ہیں تو ویڈیو ان کی بھی دکھانی پڑتی آپ لوگوں کو کہ بھئی آپ دیکھیں کیونکہ میں جو اینا جھوٹ نہیں بولتا ہوں ہمیشہ سچ بات کرتا ہوں ہر کسی کے سامنے اپنا پہلے ان لوگوں کی باتیں رکھتا ہوں جیسے آقا تیب ہے بلاورہ شریف والا جو شف شف والا ہے اس کے بعد اور بہت سارے ایسے پی رہے ہیں جن کو میں بے نقاب کرتا ہوں پھر ہارے سلطان ہو گیا یا انڈیا سے کوئی ہمارے پاکستان کے خلاف باتیں کرتا ہے تو ان کو ایکسپوز کرتا ہوں ان کو دکھاتا ہوں اپنے پاکستانیوں کے کہ ہم لوگ جو پاکستانی کتنا محبے وطن پاکستانی ہیں اور انڈیا والے کیا سوچ رکھتے ہیں تو محلاج سرکاری کے اوپر جب میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ میں نے ایک ڈیٹھ سال ہو گیا تو اس کے بعد چھوڑ دیا تھا آرے سلطان کے اوپر بھی ویڈیو بناتا تھا چھوڑ دیا تھا تو آج پھر ایک ایسی ویڈیو مجھے ملی ہے تو میں نے سوچا آپ کو دکھاؤں گی یہ لوگ کیسے اسلام کے خلاف اپنا جو ایجنڈا سٹارٹ کیا ہوئے ان لوگوں نے کئی عرصے سے ٹھیک ہے یار میں کہتا ہوں کہ ہر کسی کا اپنا مطلب سوچ ہے کہ بھئی آپ مذہب چھوڑ سکتے ہو اسلام سے خارج ہو سکتے ہو تو وہ آپ کی اپنی سوچ ہے آپ جاتے ہیں جائیں آپ لیکن اس کے جانے کے بعد اگر آپ اسلام کو گالیاں دو گے تو پھر آپ کو ریٹن میں کیا ہی ملیں گی ظاہر سی بات ہے جو لوگ بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پر وہ آپ کو جواب تو دیں گے آپ کو رنڈی تو بولیں گے آپ ہوئی رنڈیوں والی حرکتیں کرتی ہو رنڈیوں والے کپڑے پہن کے یوٹیوب کے اوپر آکے اپنی جو گندی زبان ہے اس سے جو آپ گندے الفاظ نکالتی ہو تو لوگ جب آپ کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو ٹرول تو ہوگا سوشل میڈیا پر ایسی ایک بندے نے اس کو پتہ نہیں کہاں پر اس نے اس کو لائیو لیا اور اس نے پہلے میرے خیال میں کومنٹس میں اس نے رنڈی لکھا تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی محلاج سرکاری کو اب یہ سوچیں کہ تمہیں رنڈی بولنے کے اوپر تمہیں اتنی تکلیف ہوئی ہے جب تم جو ہمارے اسلام کے خلاف جب باقواز کرتی ہو ہمارے پیغمبر کے خلاف ہمارے اسلام کے خلاف اللہ کے خلاف باقواز کرتی ہو تو کتنے لوگ تمہاری ویڈیو دیکھتے ہوں گے ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی گند تم لوگ نے بچایا ہوئے سوشل میڈیا پر صرف اس لئے تم لوگوں کو پیسہ کمانے کے لئے باقی یہ جو بول دیوں نا کہ یہ جو مسلمان ہیں جو بے وقوف ہوتے ہیں جائل ہوتے ہیں کسی کا بھی گلہ کار دیتے ہیں کسی کا بھی ایسے دیکھیں کوئی بھی مسلمان جو سچا مسلمان ہے وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا صحیح تب کرے گا جب جہاد یہ جہاد کس لئے ہوئی تھی یہ اس لئے ہوئی تھی کہ جب آپ کے اسلام خطرے میں ہو آپ کے بہن بھائی خطرے میں جیسے فلسطین کے اوپر فلسطین میں کیا ہو رہا ہے وہاں پر لوگوں کے پاس جو فلسطین کے ہمارے بہن بھائی ان کے پاس کیا ہے کوئی اسلہ ہے کوئی بارود ہے ان کے پاس کیا گن ہے کوئی ٹیکنالوجی ایسی بڑی چیز ہے جو وہ اسرائیل کے خلاف لڑ سکیں پتروں سے لڑ رہے ہیں یہاں پر جہاد ضروری ہے ٹھیک ہے پھر دوسری چیز جب آپ قرآن پاک کو جلا ہو گئے صحیح ہے آپ نے فرانس کا ذکر کیا کہ بھئی فرانس میں آگے گلے کارتے ہو تو فرانس نے جو خاکے شائع کیے تھے وہ بھی نیشنل سطح کے اوپر ٹھیک ہے تو جتنے بھی مسلمان ہیں دیکھیں گے ان کو تکلیف نہیں ہوگی تو جب آپ یہ رنڈی رونا جو آپ سوشل میڈیا پر لگایا ہوئے اپنے ہندووں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آقاوں کو خوش کرنے کے لیے تو جب ٹرول ہوگا تو تم لوگ کی پھٹتی ہے پھر بھاگتے ہو پھر روتے ہو چلاتے ہو پھر گالیاں نکالتے ہو پھر برداشت کرو نا اگر تم برداشت نہیں کر سکتی ہو تو پھر بند کر دو پھر یہ ڈراما یہ جو ہارے سلطان یا میلاج سرکاری یا ایکس مسلم ہیں پتہ نہیں کیا کیا جو نام رکھے ہیں ان لوگوں نے تو بھئی اسلام سے خارج ہو گئے تو تمہیں اچھا ہوا ہے تمہیں اسلام اس لیے تم نکلے ہو اسلام کے جب قابل نہیں ہوگے تو زہر سی بات ہے تم نکل جاؤ گے تمہیں چاہیے یاشی والی تمہیں جو روز تمہاری رات کو ٹھوکے روز تم کپڑے نہ پہنو تم اپنا سارا دکھاتی رہو تو تمہیں تو یہ چیزیں پسند ہیں اسلام میں تو یہ چیز بہت سختی سے ہے عورت کو پردے کے ساتھ رہنا چاہیے دنیا میں کتنا ملک ہیں میڈل ایس کو لے لو کیا وہ پردے میں نہیں رہتی ہیں کیا وہ زندہ نہیں رہتی ہیں اپنے عبائے کے اندر رہتی ہیں کیا مر جاتی ہیں وہ بھی تو رہتی ہیں نا تم لوگ کو بیسیکل یہی چاہیے کہ بھائی ہمارا جسم ننگا رہے اور ننگا ہمارا جسم لوگ دیکھیں ہماری ٹھوکے ہمارے ساتھ جو مرضی کریں ہمیں دن رات ہمارے ساتھ کرتے رہیں وہ تمہیں خوشی ہے تو تم نکل چکی ہو اسلام سے خارج ہو چکی ہو جو بھی ہے یا تم اسلام میں نہیں ہے تو پھر اسلام کے اوپر تم بکواس کیوں کرتی ہو یہ رنڈی رونا جو روتی ہو پھر کیوں کرتی ہو اسلام کے بارے میں اسلام کا ذکر ہی نہیں کرو تم تمہیں تکلیف ہے اسلام سے کس چیز کی تکلیف ہے تم تو مسلمان بھی نہیں ہو ملائج سرکاری تم تو ایک وہ گندی راکھے لو جو کوٹھے کے اوپر جو اپنا وہ بھی میرے خال میں تم سے اچھی ہوگی کیونکہ وہ اپنے پیٹھ کے لیے کر رہی ہے وہ کسی دھرم کو وہ کسی مذہب کو ٹارگیٹ نہیں کرتی ہے تم اس سے بھی بتر ہو ملائج سرکاری تمہیں شرم آنی چاہیے تو دوستو یہ ویڈیو دیکھو یہ جو ہمارے پاکستان سے تھا یا انڈیا سے تھا پتہ نہیں کہاں سے ہے اس بھائی نے جو اس کو رنڈی بولا تو اس کے بعد اس کی جو آگ لگی ہے تو اس کے بعد اس کے موں سے جو گندے الفاظ نکلے ہیں جو گند گلازت بار نکلی ہے ذرا اس کی ویڈیو دیکھئے گا اور پھر میں کہوں گا کہ اگر کوئی ہماری بہن دیکھ رہی ہے اس ویڈیو کو تو پلیز ویڈیو بند کر دیں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے نہیں یہ صرف ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو لڑکے ہیں وہ دیکھیں گے سن سکتے ہیں لیکن ہماری ماں بہنوں کے لیے اس طرح کی یہ ویڈیو نہیں ہے تو ویڈیو بند کر دیں اور دیکھئے ویڈیو آپ محمد محمد رکھ کے ایسی گھٹیا بات کر رہے ہو تو تمہاری محمد کو تنگیری بات سنو آپ کو اتنا ڈر کیوں اسلام سمجیے بتائیں پہلے آپ مجھے کوئی در نہیں آپ لوگ ڈر رہے ہیں آپ لوگ ڈر رہے ہیں کیوں؟ کیوں داریں گے ڈر رہے ہیں مجھے در کیسا پتے کرے ہیں میں نے اس لامے اور کیوںجے پچھے ماد بھو میرا جواب دو ایک بات کی پیچھے مد بھو یہ کم کیوں داریں گے پیلے سے کیا میری بات سنیں ساری باتوں کو جواب دوں گا ٹھیک ہے پر کوئی باتمیز ہی نہیں کرنی میں تو نہیں کرنے باتمیز ہی تو آپ سے کر رہے سے رندی مجھو آپ نے لکھا نیچے سے تمہاری ماں ہوگی مجھ کہایی نا محمد صرف نام تمہیں رکھا ہے کہ محمد یہ کرتا تھا محمد صرف نیسوں کو محمد صرف نیسوں کو خدا کے لئے اپنے مسلمان خود ہی اپنے محمد کا نام بگاڑ رہے ہو اور یہاں پہ میرے کو راشن دینے آگیا ہے کہ اہ آپ یوں کر رہے ہیں آپ در رہے ہیں بہنچود کس نے درنا ہے تمہارے کٹی جائسی شکل سے خود تو اپنے محمد کی رسپیکٹ کرنا سیکھو نام محمد رکھ لیا ہے انہوں نے اور آپ ہی یہاں پہ ہمیں بھاشن دیتے ہیں محمد رہے ہو نیچے what the fuck kind of logic is this بدتمیزی بدتمیزی اس نے کی تھی پہلے گالی دو گیا تو تمہاری گاڈ پھاڑ کرنا تمہاری ماں کے اندر باپس بھیج دو ہی تم کو در لگتا ہے در لگتا ہے در لگتا ہے ٹٹے سے تمہاری شکل ہے دو اچ کا تم لوگا ہے تم لوگ جا کے کوئی کیا کہتے ہیں جنگ وقت تو تم لوگوں نے لڑوی لیا ہے اور تم لوگوں نے یہاں کہتے ہیں تم لوگ اسلام سے در لگتا ہے اور اگر لگتا ہے تو کیوں ہی لگتا ہے تم جیسے لوگ جا کے فراس میں سر کا آٹ رہے ہیں سر کلم کر رہے ہیں لوگوں کا تو لوگوں کو ڈرنی لگے گا جاہل لوگ کے ہاتے ہیں پہتے ہیں کبھیلے کے ہاتے سر اتار رہے ہیں ایک کارٹون ایک کارٹون جس کو کبھی کسی نے دکھا نہیں لگتا ہے لوجک کی بات کریں محمد does anybody know what محمد looks like? no but people made a a cartoon and they believe it that that's محمد we're gonna kill somebody over it that is the most stupidest thing جب آپ نے کبھی جب آپ نے کبھی محمد کو دیکھا نہیں تو آپ کیسے مال لے تو یہ جو تصیرے پندری ہیں وہ محمد صاحب ہے اس کے اوپر جا کر آپ نے ایک ٹیچر کو مار بیا like why would you like have common sense have some common sense